غزر میں بندش و الفاظ ہے نہیں کافی غزر میں بندش و الفاظ ہے نہیں کافی جگر کا خون بھی کچھ چاہیے اصل کے لیے انداز بھائی ناجے انداز بھائی انداز بھائی غزر میں ذات بھی ہے اور کائنات بھی ہے ہماری بات بھی ہے اور تمہاری بات بھی ہے ناظرین آداب ہم حاضر ہوئے ہیں اردو کے بہترین غزر گو شائروں کا کلام لے کر غزر اردو کی مقبول ترین سنف سخن ہے اور اگر غزر کو بہترین آواز مل جائے تو پھر کانوں میں رز کھول دیتی ہے غزر سے ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر ہم دنیا کی دوسری تمام چیزوں کو پھول کر غزر کے ساتھ سفر کرنے لگتے ہیں ہم غزر کے اسی سفر کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئے انداز بیان کے ساتھ اس سفر میں ہم آپ کو اردو کے اہم شورہ سے متعرف کرائیں گے اور ان کی غزلیں سناتے ہوئے آپ کے دل کی بات شائر کے الفاظ اور گلوکار کی آواز سے بھی واقف کرائیں گے ان شورہ کی زندگی اور ان کی شائری کی خصوصیات کے پہلو پر بھی نظر ڈالیں گے ساتھی ساتھ اردو کے ناکدین اور دانشوروں کے خیالات بھی پیش کریں گے جیہا ناظرین آپ نے ٹھیک پہچانا یہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شائر قلی کتب شاہ کشیر ہے اردو کی ابتدائی نمونیں ہمیں دکن سے ہی ملتے ہیں وہ اردو نصر کی بات ہو یا شائری کی دکن کو اولیت حاصل رہی ہے اس لیے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس پروگرام کی ابتداء ایک ایسے شائر سے کی جائے جو دکن کے ہیں اور جنہوں نے اردو شائری کی زلفے سواری ہیں یہ اور کوئی نہیں ناظرین بلکہ گولکونڈا کا پانچوہ بادشاہ قلی کتب شاہ ہے ان پر مزید گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ان کے غزل سے لسفندوز ہوں موسیقی 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 کہ دکنی میں اردو جو ہے وہ دکنی کہلائی گجرات میں اردو جو ہے وہ گجری کہلائی اور شمال ہندوستان میں اردو جو ہے وہ دہلوی کہلائی اور عام طور سے اردو کو ہندی کہا جاتا تھا یا ہندوی کہا جاتا تھا تو اس طرح سے قلی قطب شاہ جو ہے وہ ہماری شہری روایت کے ایسے اہم ستون کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی شہری روایت کی طرف پیچھے نظر ڈالیں تو محمد قلی قطب شاہ کو نظرانداز کر کہ ہم اپنی شہری روایت کا کوئی تصور قائم نہیں کر سکتے محمد قلی ایک بڑا سپے سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عاشق اور ایک بڑا مصنف بھی تھا اردو کا وہ پہلا شاعر ہے جس کی نسبت قطعی طور سے کہا جا سکتا ہے کہ اس نے ہندوستانی زندگی کے رنگ رنگ حسن اور ماحول میں ٹوب کر شائع دیگی جس طرح اسے عید شب بارات وغیرہ سے محبت تھی اسی طرح بسند دیوالی اور ہولی کی تفریحات میں بھی وہ پرجوش طریقے سے شریک ہوتا تھا اس کی شاعری مقام رنگ میں اس قدر ڈوبی ہوئی ہے کہ اس کے مجموعے سے اس وقت کے مذہبی خیالات رہن سہن عیش و نشات اور زندگی کے دوسرے مسائل کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے اس نے اپنی بارہ پیاریوں کی توصیف میں بہت سی نظمیں کہیں ہیں ان کے سراپا اور حسن کا بیان ہندی اور سنسکرت کی عشقیہ شائعروں کی یاد دلاتا ہے پلی کتب شاہ اردو کے پہلے شائعر ہیں جن کے کلام کے کئی کلمی نسخے ہندوستان اور یورپ کے کتب خانوں میں پائے گئے ہیں اسی وجہ سے انہیں اردو کا پہلا صاحب دیوان شائعر کہا جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بادشاہ ہونے سے پہلے جوانی میں انہیں بھاگمتی نام کی ایک عورت سے محبت ہو گئی تھی تخت شاہی پر بیٹھنے کے بعد اس سے شادی کر لی اور حیدر محل کا لقب دی کر اس کے نام پر حیدر آباد بسایا کتب شاہ کی شائعری میں بھاگمتی سے اس کی بے پایاں محبت کا پتہ چلتا ہے تو ناظرین آئیے سنتے ہیں ان کی ایک عشقیہ غزل موسیقی ہمارا سجن خوش نظر باز ہے ہمارا سجن خوش نظر باز ہے ہمارا سجن خوش نظر باز ہے تو اس دل میں سب عشق کا راز ہے ہمارا سجن خوش نظر باز ہے موسیقی 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 ناریاں سکھیل جسوں کھیلے پیو سرفراز ہے جسوں کھیلے پیو سرفراز ہے تو اس دل میں سب تو اس دل میں سب عشق کا راز ہے ہمارا سجن خوش نظر باز ہے خوش نظر باز ہے مجلس پیار اوپ سون پیار اوپ سون پیار اوپ سون سنبار ہے مجلس پیار اوپ سون سنبار ہے مجلس پیار اوپ سون مجلس پیار اوپ سون مجلس پیار اوپ سون خوش نظر باز ہے مجلس پیار اوپ سون اوپ سون خوش نظر باز ہے تو اس دل میں سب عشق کا راز ہے ہمارا سجا کچھ نظر باز ہے سکھیاں سائیں چند سون پنوار اپس سکھیاں سائیں سند چون پنوار اپس تمن حسن کے تین سوناز ہے تو اس دل میں سب عشق کا راز ہے ہمارا سجا کچھ نظر باز ہے خوش نظر باز ہے خوش نظر باز ہے قطب شاہ نہ دے منج دیوانے کو پند دیوانے کو کچھ پند دیا جائے نہ ناظرین قطب شاہ کی زندگی کے تمام پہلو ان کی شاعری میں جگہ پاتے ہیں ان کی تخلقات میں ہندوستانی ملک کے رسم و رواج پھولو پھلو کا بیان دیکھ کے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنوبی ہند میں ہندو مسلم ثقافت کی تشقیل کتنے دلکش انداز سے ہو رہی تھی اور صرف عام لوگ ہی نہیں بادشاہ اور عمرہ بھی اس سے متاثر تھے۔ شاعری کے حوالے سے اگر ہم قلی قطب شاہ پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کو بھی انہی خطوط پہ ڈھالنے کی کوشش کی جن خطوط کو انہوں نے اپنی زندگی کے لیے رہنما خطوط کے طور پر اختیار کیا تھا۔ یعنی کمپوزٹ کلچر، ہندوستانی معاشرت، ہندوستانی تہذیب، ہندوستان کے موسم، ہندوستان کے تیوہار، ہندوستان کی جو سبزیاں ہیں جو پھل ہیں ان ساری چیزوں کا ذکر آپ کو قلی قطب شاہ کی شاعری میں ملے گا۔ اس کے علاوہ جو یہاں عشق کا تصور ہے وہ جو فارسی کا عشق کا تصور ہے وہ عشق کا تصور قلی قطب شاہ کے نہیں اُبھرتا ہے۔ بلکہ جو رادہ کنہیہ کا عشق کا تصور ہے وہ غالب ہے قل قطب شاہ کی شاعری پر۔ بلکل ایک مختلف قسم کا ایک تصور ہے عشق قل قطب شاہ کے یہاں۔ یعنی قل قطب شاہ کی شاعری ہندوستانی طرز معاشرت کی سب سے بہترین اکاسی ان کی شاعری میں ہوتی ہے۔ ان کی جو بارہ پیاریاں جو ان کی نظمیں ہیں اردو میں عام طور سے غزل کا ہمیشہ غلبہ رہا ہے اور غزل شروع میں غزل ہی کا غلبہ تھا۔ نظم نگاری بازابتہ طور پر ہمارے ہاں بعد میں شروع ہوتی ہے سرسید تحریک کے بعد سے اس زمانے سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن قل قطب شاہ نے نظموں کے خطوط پر اگر آپ کہیں کہ پہلے نظم نگار کے طور پر بھی پہلے صاحب دیوان تو ہیں قل قطب شاہ لیکن پہلے نظم نگار کے طور پر بھی اگر آپ دیکھیں تو قل قطب شاہ کا ہی نام ہمارے سامنے آتا ہے۔ قل قطب شاہ نے غزل، قصیدے، مسنوی، مرسیہ، نظم ہر سنف پر اپنے نقش چھوڑے ہیں۔ ان کی تخلیقات کے موضوع بھی بے شمار ہیں۔ اسر جدید کے شورا کی طرح اس نے الگ الگ موضوعات پر بھی نظمیں لکھی ہیں جن کے متعلق سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہندوستانی جذبات اور خیالات کو فارسی سنائم و بدائیں سے سجا کر پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو آئیے اس سلسلے کی غزل سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ موسیقی 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 چند گانے چند گانے کہاں پروباب کہاں چند گانے کہاں رباب کہاں چند کے پیالے میں آپ تاب کہاں ساپیا شراب ناب کہاں موسیقی 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 اردو دنیا میں اب تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ولی ہے لیکن بعد کی ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ نہیں اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ ہے قلی قطب شاہ اس زمانے میں شاعری کر رہے تھے جس زمانے میں دلسی داس، سور داس اور میرا بائی شاعری کر رہے تھے قلی قطب شاہ نے اردو میں بھی شاعری کی فارسی میں بھی اور کچھ کلام ان کے تلگو میں بھی ملتے ہیں لیکن ان کو جو شہرت ملی وہ ان کی اردو شاعری کی وجہ سے ملی اردو میں انہوں نے لگ بھاگ ایک لاکھ اشار کہے منج عشقگری آگ کا ایک چنگی ہے سورج اس آگ کے شولے کا دھوا سادگگن ہے قلی قطب شاہ کی شاعری واقعی سادگگن تک پھیلی ہے یہی نہیں ان کا بھتیجہ محمد قطب شاہ خود ایک بڑا شاعر اور شاعروں کا سرپرست تھا وہ بھی اپنے چچا کی طرح ہر قسم کی نظم لکھ سکتا تھا محمد قطب شاہ کا بیٹا عبداللہ قطب شاہ بھی شاعر تھا انہیں بھی قطب شاہی سلطنت کے کئی مشہور شاعروں کی سرپرستی حاصل رہی ان کے درباری شورہ میں غواسی، قطبی، ابن نشاتی، جنیدی اور امین خاص ہیں کہا جاتا ہے کہ قطب شاہی حکومت یعنی گولکونڈا کا آخری بادشاہ عبدالحسن قطب شاہ معروف و تانشاہ بھی شاعر تھا تو ناظرین یہ تھا قلی قطب شاہ کا انداز بیان اب مجھے یعنی سروت زہرہ کو دیجئے اجازت اگلے ہفتے پھر ایک شاعر کا انداز بیان اور ان کا کلام لے کر حاضر ہوں گے تب تک کلی خدا حافظ